لائک کریں صرف لائک کریں بے لائکن کا دبائے تاکہ ہماری وجہ صرف سے پہلے آپ کو سکیں میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں اسی طریقے سے پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنی اولاد کو تین چیزیں سکھاؤ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت آپ کے اہلِ بیت کی محبت اور قرآنِ مجید کی محبت یعنی اس کا پڑھنا آج ہماری سیچویشن یہ ہے آج ہماری کیفیت یہ ہے کہ آج ہمارے گھر کی معاشرے کی بہت ساری بچوں کا معاملہ یہ ہے کہ ان کے دل میں اگر محبت دیکھی جائے بہت ساروں کی اولاد کے دل کے اندر محبت دیکھی جائے تو نہ جانے کن کن چیزوں کی اور کن کن لوگوں کی محبت ان کے دل میں گھر کی ہوئی ہے بہت ساری ظالمائے سی بچیاں جو اپنے موبائل کے اوپر سکرین کے اوپر ہیرو کی فوٹو رکھ کر اس کی محبت کا دم بھرتی نظر آتی ہیں اور بہت سارے ظالم مرد اور نوجوان اپنے موبائل کے سکرین کے اوپر لڑکیوں کی تصویر رکھ کر اپنی محبت کا دم بھرتے ہوئے نظر آتے ہیں وجہ کیا ہے وجہ یہ ہے کہ ہم نے رسول آزم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کو فراموش کر دیا کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنی اولاد کو تین چیزوں کی محبت سکھاؤ اپنے نبی کی محبت اہلِ بیت کی محبت اور قرآن کی محبت کیا کبھی ہم نے سکھانے کی کوشش کی کبھی ہم نے اس پر توجہ دی کیا ہم نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت دلوں میں پیدا کرنے کے لیے اپنے بچوں کو درود شریف کا ختم پڑھنے کی عادت بنائی اپنے بچوں کو سیرت مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کے واقعات سنانے کی ہم نے عادت بنائی استغفراللہ العظیم ہم نے کبھی اس کی کوشش نہیں کی ہم نے امامِ عالی مقام علاجدہی و علیہ الصلاة والسلام حسنینِ کریمین مولا علی خاتنِ جنت اور اہلِ بیتِ اتحار کی محبت دل میں بٹھانے کی کبھی ہم نے کوشش کی نہیں ہم نے کبھی قرآنِ مقدس کی محبت دل میں بٹھانے کی کوشش کی نہیں میں یہاں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوا چلوں جو میری زندگی سے متعلق ہے میرے سامنے یہ معاملہ پیش آیا تو مجھے پتا چلا اللہ اکبر سنی دعوتِ اسلامی کا سالانہ اشتماع ہر سال وادی نور کے اندر ہوتا آج سے کم و بیش بیس بائیس سال پہلے کا یہ واقعہ ہے ایک ڈائیمنڈ کا بجنسمن وادی نور میں جو اشتماع ہوتا تھا وادی نور آزاد میدان کے قریب ایک سینما ہے ایک تھیئٹر ہے جہاں پر انگلیش مووی زیادہ تل لگتی وہ ڈائیمنڈ کا بجنسمن دل میں خیال کرتا ہے کہ میں چل کر کے مووی دیکھوں وہ نکلا مووی دیکھنے کے لیے سنڈے تھا مسلمانوں کا ازدہام وادی نور کی طرف بڑھتا وہ اس نے دیکھا پکچر شروع ہونے میں وقت تھا وہ جلدی پہنچ چکا چونکہ مورڈن تھا سرمایہ دار تھا اس لئے شادی جب اس نے کی تھی تو ایسی ہی لڑکی کا انتخاب کیا تھا جس لڑکی کے اندر مورڈن جذبہ اور ویشٹن کلچر کی محبت تھی آپ جانتے ہیں میرے پیارے آقا اسفل اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں جب پکچر شروع ہونے میں کچھ وقت تھا تو اس مسلمان ڈائمنڈ کے بجنس مین نے سوچا کہ ذرا میں چل کر کے دیکھوں تو صحیح کہ یہ مسلمان جا کہاں رہے ہیں وہ بھی لوگوں کے ساتھ ساتھ وادی نور میں پہنچا اور پہنچ کر وہاں پر علماء کے خطابات مبلغین کے خطابات چل رہے تھے وہ بیٹھ گیا اور اسے اس میں اتنی دلچسپی پیدا ہوئی کہ وہ اجتماعی دعا تک بیٹھا رہا اور اجتماعی دعا کے بعد جب وہ وہاں سے نکلا اس کی زندگی میں انقلاب پیدا ہو چکا تھا زندگی بدل چکی تھی گناہوں سے نفرت اور پکچر سے نفرت پیدا ہو چکی تھی وہ جب اپنے گھر پہنچا تو گھر جانے کے بعد خاموشی سے اپنی بیوی سے کچھ کہے بغیر یا زیادہ ادھر ادھر کی بات کیے بغیر وہ سو گیا لیکن صبح فجر کا وقت ہوا وہ بیدار ہوا وضو کیا نماز اس نے ادا کی آپ جانتے ہیں جب نماز اس نے پڑی تو بیوی کو حیرت ہوئی کہ میرے شوہر کو یہ کیا ہو گیا جو کبھی سجدے کی طرف مائل نہیں ہوتا تھا یہ اچانک اس کی زندگی میں تبدیلی کیسے آئی تو شوہر سے پوچھتیے سب ٹھیک تو ہے آپ کا دماغ تو ٹھیک ہے کچھ ہو تو نہیں گیا بس میں آج سے سوچ رہا ہوں کہ نماز ایک وقت کی نہ چھوڑوں اللہ اکبر بیوی نے سنی انسنی کر دی زہر کا وقت ہوا اس نے زہر پڑی اور پھر اس کے بعد اسی طریقے سے پنج وقتہ نماز وہ ادا کیا اور نماز کی ادائیگی کے بعد رات کو جب بیوی نے کہا چلو کچھ پکچر دیکھ لیتے ہیں ٹی وی پر شوہر نے کہا نہیں میں نے توبہ کر لی ہے اب ان کے گھر میں جھگڑے شروع ہو گئے میاں بیوی کے جھگڑے اب وہ ڈائیمنڈ کا بیپاری جو ہے اللہ تعالی نے جسے نیک توفیق عطا فرمائی تھی توبہ کی توفیق عطا فرمائی تھی اللہ اکبر اس سے بیوی روز جھگڑا کرنا شروع کر دیتی ہے میں نے تمہیں ایسا دیکھ کر شادی نہیں کی تھی میں نے تمہیں ایسا دیکھ کر تم سے رشتہ نہیں کیا تھا یہ تمہیں کیا ہو گیا اگر تمہیں یہی رائے اختیار کرنی تھی تو مجھ سے شادی کیوں کیے میری زندگی کیوں برباد کیے پچارا چپ چاپ برداشت کرتا رہا یہاں تک کہ چھ مہینے کے بعد وہ مجھ سے ملنے کے لئے آیا اور اس نے یہ آپ بیٹی بتائی مجھے تو معلوم بھی نہ تھا اس نے بتایا کہ حضرت ایسا ایسا معاملہ ہوا ہے اور اب میرے گھر کا معاملہ ایسا ہے رشتہ ٹوٹنے کے قریب ہے میں نے کہا نہیں نہیں رشتہ نہ توڑو تمہیں کام کرو اپنی بیوی کو سمجھانے کی کوشش کرو مانے تو ٹھیک ہے ورنہ پیار سے اس کو سمجھاتے ہوئے اس کی ضروریات وہ پوری کرتے ہوئے اسے گناہوں سے بچانے کی کوشش کرو اور ایک کام کرو تم اپنے گھر کے اندر جو ہے وہ ٹیپ پر اس زمانے میں ٹیپ کا رواج تھا کیسٹیں چلتی تھی تو میں نے کہا کیسٹ جو ہے نا کوئی بھی پروگرام کی کوئی بھی بیان کی کسی بھی عالم دین کے بیان کی لگا لیا کرو اور گھر میں تم سنا کرو اس کے کان میں تھوڑی تھوڑی آواز پہنچتی رہے گی ایک دن کوئی بات اس کے دل میں اتر جائے گی اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ اسے بھی توبہ کی توفیق عطا فرما دے گا یہاں تک کہ سلسلہ چلتا رہا اللہ اکبر اسی میں ماہ محرم آ گیا اور ماہ محرم میں اس نے تقریریں سنی نوجوان اس شخص نے اور سننے کے بعد اس نے یوم عاشورہ کا روزہ رکھا بیوی کو فضیلت بتائی بیوی نے بھی روزہ رکھ لیا اسی دن اتفاق سے یوم عاشورہ کو چونکہ اس کی بیوی مالدار گھر آنے سے تعلق رکھتی تھی اس کا بھائی یوم عاشورہ کو اس کے گھر پر آیا اور گھر پر آنے کے بعد اپنی بیوی سے دن میں کہتا ہے بہن آج تو بڑے زمانے کے بعد تیرے گھر آیا ہوں تیرے ہاتھ کی چائے پیوں گا تو اس کی بہن نے کہا بھائی میں آج چائے تجھے نہیں بنا کے دوں گی میں روزے سے ہوں اللہ اکبر بھائی کو حیرت ہوئی اور بھائی نے سوال کیا کیا رمضان شروع ہو چکا اس نے کہا نہیں آج امام حسین کا دن ہے یوم عاشورہ ہے اس نے پلٹ کر اپنی بہن سے سوال کیا بہن یہ بتا امام حسین کون کون امام حسین میں تو نہیں جانتا امام حسین کو اس لڑکی کی آنکھوں میں آنسو آگئے شوہر کی بات اسے سمجھ میں آگئی کہ اللہ اکبر اگر آج کلمہ پڑھنے والا امام حسین کے بارے میں جاننے سے قاسر ہے اور اس کے دل و دماغ میں مغربی تہذیب کے بیٹھ جانے کی وجہ سے امام حسین کی عظمتوں کو نہیں جان پا رہا تو پھر بتاؤ وہ نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات اور قرآن مقدس پر کس طرح سے عمل کر پائے گا اسی وقت اس بچی نے اہد کر لیا میں اپنے بچوں کو دین سکھاؤں گی میرے بچوں کو دین کے سانچے میں ڈھالوں گی میں آپ کو کیا بتاؤں آج بھی بہت سارے ایسے مسلمان روح زمین پر جی رہے ہیں جو مورڈن زندگی گزارتے ہوئے یومِ آشورہ کے بارے میں نہیں جانتے امامِ عالی مقام علا جدہی و علیہ السلام کی قربانی اور حقانیت کے بارے میں نہیں جانتے وجہ سب سے بڑی یہ ہے کہ امامِ حسین کی وہ عظمتیں اہلِ بیعت کی وہ عظمتیں جو ہمیں اپنے بچوں کے دلوں کے اندر بٹھانی چاہیے ہم نے نہیں بٹھائیں آج جانتے ہیں مغربی دنیا الیکٹرونک میڈیا اور سوشل میڈیا کے ذریعے پوری دنیا کے انسانوں سے ان محبت کو نکال دینا چاہتی ہے جن محبت کی بنیاد پر کبھی یہ گزرتے تھے تو کامیابی ان کے قدموں کو چوما کرتی تھی اے رسولِ عظم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں تو یاد رکھیں ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اپنی اولاد کو قرآن کی محبت بھی دیں اہلِ بیعت کی محبت بھی دیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت بھی دیں صحابہ اکرام علیہ مردوان کی محبت کا چراغ بھی ان کے سینے میں روشن کریں اور ان کے دل کو ہی سلام کے نور سے منور کریں ہماری ویڈیو گو لائک سیڑھ جرور کریں ہماری ویڈیو گو لائک سیڑھ جرور کریں